مان ست کے جیسا کہ آپ نے دیکھا دوستو کس طرح سے صدرہ نے اپنے بھائی کی شادی تو صوفیہ سے کرا دی لیکن اب جب اسے اپنی شادی کی فکر کا احساس ہونے لگا تو اس نے بات کی کاشی سے کہ اب تم کتنا ٹائم لگاؤگی میرے گھر رشتہ بھیجنے کے لیے میں تم سے زیادہ دیر دور نہیں رہ سکتی لیکن یہاں پہ صدرہ نے شادی تو کروا دی لیکن اب کیا اس کی شادی کاشی سے ہوگی کاشی اسے ساف ساف انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم یہ شادی کی باتوں کو دوستی کے رشتے سے دور رکھو تو زیادہ اچھا ہے کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ ہم شادی کے رشتے میں جڑ کے زیادہ دیر ایک دوسرے کے ساتھ رہ پائیں گے لیکن صدرہ کہتی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے میں تمہیں اسے شادی کروں گی اور ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گی دوستو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہاں پہ صوفیہ تو حمزہ سے شادی کر کے آگی اسے تو اس کا پیار مل گیا لیکن کیا صدرہ کی چلاکیوں سے اس کی ڈرامے بازیوں سے وہ بھیجے گی صوفیہ کو اپنے بھائی کا رشتہ لینے کے لیے اپنے ہی گھر کیونکہ وہ اسے بلیک میل کرنے لگی ہے کہ میں تمہیں ایسی ہی تو اس گھر میں نہیں لے کر آئے کسی وجہ سے ہی لے کر آئے ہوں حمزہ بھائی اور تمہاری شادی کرنے میں میں نے ان کی بہت مدد کی اب میری شادی کرنے میں تمہیں مدد کرنی پڑے گی تمہارا بھائی تو مجھ سے بہت پیار کرتا ہے لیکن وہ چھپاتا ہے کہتا ہے کہ کسی سے ذکر نہیں کروں گا اس بارے میں دوسری طرف دیکھا جائے تو نائلہ کو اپنی بیٹی کی فکر پڑ گئی ہے کہ اشمل کی شادی کسی طرح نومی سے ہو جائے اس کا باپ کہتا ہے کہ اس سے تھوڑا ٹائم دو ابھی وہ اس بورے وقت سے گزرا ہے وہ اتنی جلدی دوسری طرف سیٹ نہیں ہوگا لیکن نائلہ کہتی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے میں اب اشمل کی شادی نومی سے ہی کروا کے رہوں گی وہ یہاں کاشی کو بھی یہاں آ کے رہنے کے لیے کہتی ہے لیکن کاشی کہتا ہے کہ پھپو میں ہمیشہ سے ہی الگ رہا ہوں کیا دوستو کاشی اب پھپو کے گھر آ کے رہے گا کیا دونوں بیٹوں کے دلوں میں ماں کے لیے مزید نفرت پیدا ہوتی جائے گی کیا سوفیا کو صدرہ کی چلاکیوں کا اندازہ ہو جائے گا کیا دانی کاشی کے انتظار میں ہمیشہ کے لیے بیٹھی رہ جائے گی یا کاشی صرف اسے ٹال مٹول اسی لیے کر رہا ہے کہ وہ دانی کو کبھی بھی نہیں بھلا سکتا دیکھنا اب یہ ہے کہ اس میں مزید کیا ٹویسٹ آتا ہے جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو شیئر کریں لائک کریں کومنٹس کریں ڈینکیو موسیقی